پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل پیٹرول 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستہ پیٹرول کی نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل 4 روپے 22 پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل آئل 12 پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا جنوبی پنجاب میں توفانی بارشوں سے تباہی ڈی جی خان کوہ سلیمان تونسا راجنپور مدفرگڑ اور میاوالی میں سلاب جامپور میروت کوہی کے سلاب نے قیامت برپا کر دی موزہ بستی ڈھانڈلا بستی گدارہ سمیت دیگر علاقوں میں تباہی سلابی ریلوں سے ہنستے بستے گھر اجڑ گئے بیاروں مددگار سلاب متاثرین کسی مسیحہ کے منتظر متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور سینکڑوں اکڑ پر کاش دھان کباس کی تیار فصل تباہ انتظامیہ نظروں سے اجھل دریائے چناب دفر گیا رنگپور میں درجنوں بستیاں متاثر گھروں کو نقصان لوگ نقل مکانی پر مجبور امیرپور سربانہ کے مقام پر دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا تین کروڑ 81 لاکھ کی لاغت سے بننے والا روڈ دریائے برد علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے حفاظتی اقدامات کرنے کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں سلاب سے سباہی ڈیپٹی کمیسنر انور بریار کا متاثرہ علاقوں کا دورہ بستی تالپور میں جانباہ کھونے والے بچوں کے ورسہ سے ملاقات اور اظہار تازیت ڈیپٹی کمیسنر بستی مارہا بستی گڑر توخ اور بستی نہلالانی بھی گئے متاثرین سلاب سے ملاقاتیں خوشک راشن اور خیم میں سلاب زدگان میں تقسیم ڈی سی ڈیرہ غازی خان سلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیتا ہو گئے کہا سب کچھ واپس آ جائے گا لیکن جو پیارے چلے گئے وہ نہیں آئیں گے ہم آپ کی مسئیبت میں آپ کے ساتھ ہیں اس میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ کوئی کسی کے پاس گیا رہی ہے ہم ہر جگہ پہ کوشش کر رہے جانے کی لیکن ہم مسئیبت میں ہیں اور میری ساری ارمسیشن کہ پوری راست ہوئی نہیں ہے اور میں سلاب پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ لوگر کھڑا رہے ہیں واسطہ کی ناہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ملتان شہر کا سیوریج نظام جواب دے گیا سیوریج کا پانی جگہ جگہ جمع سڑکیں جہڑ بن گئی مارکٹوں کے باہر جندے پانی نے کاروبار تباہ کر دیا دکانداروں کا انتظامیاں سے سیوریج نظام کو فعال کرنے کا مطالبہ مہنگائی کے بار عوام کو کر گئے خار شہر اولیہ میں سبزی اور پلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں مطر اور لہسن چار سو روپے فی کلو فروخت ادرک کی ٹرپل سنچری بھنڈی نے ڈبل سنچری کر لی انگور تین سو بیز آم اور آڑو دو سو روپے فی کلو بکنے لگے این اے ایک سو ستاون میں زمنی الیکشن لیگی سابقہ ٹکٹ ہولڈر ملک عبدالغفار ڈوگر باغی ہو گئے پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسا گلانی کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حصیت میں الیکشن لڑنے کا اندیا این اے ایک سو ستاون میں پولنگ جارہ ستمبر کو ہوگی این اے ایک سو ستاون میں زمنی مارکہ پیپلز پارٹی نے زمنی الیکشن کے لیے امیدوار کا اعلان کر دیا تحریکن صاحب کے کارکنوں کا پارٹی کا یادت سے اہم مطالبہ کہا تحریکن صاحب پارٹی ٹکٹ گھر کے فرض کی بجائے کسی کارکن کو دے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی ملتان میں ڈی جی سپورٹ فوٹبال کا فائنل میچ توجہ کا مرکز بن گیا ملتان اور ویہاڑی کی ٹیموں کے ایک دوسرے کے گول پر حملے سنسنی کیس مقابلے کے بعد ویہاڑی نے میدان مار لیا مہمانے خصوصی میاں جوید ترشی کی تاج پوشی کی گئی ویہاڑی ٹیم نے ٹروفی اٹھا کر خوب جشن منایا اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا شہر اولیاء میں بھی مونسون بارشوں سے موسم سہانہ شہریوں نے موسم انجوائے کرنے کے لئے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ملتان آرٹ گیلری میں بھی رش پڑ گیا شہریوں نے کہا کہ ملتان میں تھنڈا موسم کسی نعمت سے کم نہیں موسیقی موسیقی موسیقی